جب محنت جوش اور جسپہ ہو تو کامیابی قدم چومتی ہے دیکھا ہوا خواب سچ ہوتا ہے یو پی کے مرزا پور کے ایک ٹی وی میکانیک کی بیٹی کی کہانی بھی کامیابی کی ایک مثال کی طور پر دیکھی جا رہی ہے جس نے اپنی محنت کی دم پر انڈی کے اگزام کو پاس کیا اور ملک کی پہلی مسلم گرل فائٹر پالٹ بننے جا رہی ہیں پیش ریپورٹ اگر حوصلہ بلند ہو تو کوئی پھی منزل مشکل نہیں ہوتی اپنی جدو جہت اور جسپے سے کوئی پھی مقام انسان حاصل کر سکتا ہے جی ہاں یہاں بات ہو رہی ہے مرزا پور کے ایک ٹی وی میکانیک کی بیٹی سانیا مرزا کی جو انڈی اے اگزام پاس کر کے ہندو سانی فضائیہ میں ملک کی پہلی مسلم گرل فائٹر پالٹ بننے جا رہی ہیں سانیا اتر پردیش کی پہلی لڑکی ہے جس نے فائٹر پالٹ میں جگہ بنائی ہے آپ کو بتا دے کہ سانیا مرزا نے انڈی اے کے ایکزام میں ایک سوڑانچاسوی رینک حاصل کی ہے سانیا مرزا ملک کی دوسری لڑکی ہے جس کا انتخاب فائٹر پالٹ کی شکل میں ہوا ہے اب پڑھتی تھی اب ہم لوگ جو ہم لوگ کا کام تھا ناستہ وغیرہ دیتے تھے اور بولتے تھے پیٹا ٹائم سے پڑھو ٹائم سے سو صحت بھی جروری ہے ہیلتھ بھی جروری ہے پڑھائی بھی کرو ٹائم سے سب کچھ اگر تم چاہو گی تو تمہارا سب کچھ تم کو ملے گا اگر تم محنت کرو گی تو تم کو ملے گا جرور تھوڑا ٹائم لگے گا پر ملے گا مگر سیحت بھی اپنا دیکھتی چلو تھوڑا بچوں کے ساتھ رہے پیرنٹس تو بچے جرور کچھ کرتے ہیں ہماری بچی نے ہم لوگوں اس کے ساتھ جیسے بولی اس نے ہم لوگ نے اس کو ساتھ ویسا کیا اور اس نے بھائی کر دکھایا اپنا امتحان دینا پڑتا ہے بچوں کے پرتی اگر بچے امانداری سے محنت کرتے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں اگر مجھے 8 گھنٹے کی ضرورت ہے اگر مجھے چودہ گھنٹہ بھی کام کرنا پڑا ہے سولہ گھنٹہ بھی کام کرنا پڑا ہے تو میں نے کیا ہے کتنے خوشی ہے بہت خوشی ہے اور بھارت میں نام روسن کر رہی ہے اور ایک مسلم سماس سے ابھی تک کوئی فائٹر پائلٹ میں پلائنگ آفیسر نہیں ہے جاہیر ہے کہ پہلی لڑکی آ رہی تو مجھے خوشی ہے اور اپنے سماج میں بھی میں سندیس اور ادھر بھی سبھی لڑکیوں کو سندیس دیوں گا سبھی گارجینس کو کہ وہ لوگ بھی اپنی بچیوں کو پڑھائیں اتر پردیش سیکنڈری ایڈکیشن کاؤنسل سے ہندی میڈیم تعلیم حاصل کر پائلٹ بننے کا نا صرف خواب دیکھا بلکہ اسے سچ بھی کر دکھایا اگر بچپن کی بات کروں تو مجھے انجینئر بننا چاہتی تھی لیکن جیسے جیسے بڑی ہوئی اور چیزوں کو دیکھا سمجھا تو پتہ چلا کی کچھ انسپیریشن کرنا چاہیے انجینئر تو بہت لڑکیاں منتی ہیں بات جب مجھے پتہ چلا کی ہاں ہاں فائٹر پائلٹ کچھ ایسی چیز ہے جو بہت ہی زیادہ نہیں ہے اور جو ایک لڑکی کو بہت اچھا پروف کرنے کے لیے بہت اچھا پریٹ فارم ہے and it is not everything about ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی جاپ کرتے ہیں تو ہمارے ایک موٹیو ہوتا ہے کہ بڑے وکے میں کوئی جاپ کرنا ہے کسی پروفیشن میں جانا ہے لیکن دیفنس is not like this دیفنس is a way of life ہم اس میں سالری یا پھر جاپ کیلئے تھوڑی جاتے ہیں تو اس کا ایک الگی موٹیو ہوتا ہے ایک الگی پیشن ہوتا ہے ہمیں اپنی کنٹری کیلئے کچھ کرنا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے ہمیں آئیں گے آگے اور ہمیں آنا چاہیے سانیا مرزا کے اس مقام پر پہنچنے پر ماں باپ کے ساتھ ہی گاؤں والے بھی فکر محسوس کر رہی ہے سانیا نے بتایا کہ ملک کی پہلی گرل فائٹر پائلٹ اپنی چطر ویدی سے متاسی ہو کر انہوں نے ہائی سکول کے امتحان پاس کرنے کے بعد ہی من بنا لیا تھا کہ مجھے فائٹر پائلٹ بننا ہے سانیا نے پرائمری سے لے کر دسوی تک کی پڑھائی گاؤں کے ہی پنڈیت چنتا مانی دوبے انٹر کالیج سے کی اس کے بعد اس کا داخلہ نگر کے گروہ نانک گرلز انٹر کالیج میں ہوا باروی یوپی بورڈ میں بہزلے کی ٹوپر رہی اس کے بعد سانچورین ڈیفنس ایکیڈمی سے تیاری پوری کی تب جا کر کامیابی ملی بیروڑ پورٹ زی میٹیا